سب سے پہلی بات یہ ہمارا معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا لوگ مطالعہ تاریخ کرتے ہیں کتاب پڑھتے نہیں ہیں مفروضے پر بات کرتے ہیں واجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے انگلی پکڑ کے یو بیل بینک میں بھرتی کرایا تھا سفارش پہ وہ اس لیے وہ پڑھنے لکھنے میں کمزور تھے مطالعہ ان کا کمزور ہے لہٰذا انہیں تاریخ پڑھی نہیں ہے مارشل لاو لگایا تھا مارشل لاو پروکلمیشن آپ پڑھ لیں وہ لگایا تھا پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے باقی جو چیزیں ہیں جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ سفتر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے وہ جنرل زیاد صاحب کے سپیکر تھے مجلس شورا کے اور اس دنیا میں رہے نہیں اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کرو گا قومی اسیملی میں ضرور بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی اور میرے وکیل ہیں ڈاکٹر بابا روان صاحب انہوں نے اپنی مارانہ قانون بیسیت مائر قانون انہوں نے جو آج دلائل پیش کیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہٹنگ دے نیل آن دے ہیٹ انہوں نے بلکل منطق کی بات کی اور وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ جہد صاحب کو کہ یہ سی آر پی سی کا جو ہے سلسلہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی کہ وہ جا کے انویسٹیگیشن پوری کرے یہاں پہ یہ وہ راج کے ٹائم پہ پولیس افسران چاہتے ہیں کہ جی سب لوگ آئیں اور ان کے سامنے جھکے بات کی جائے تو وہ چیز جو ہے وہ آج ظاہل کی ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب نے اور میں ان کا شکر گزاروں اور میں جد صاحب کبھی ہوں جو انہوں نے ڈائریکشنز دیئے یہ تو ہوگی قانون کے حوالے سے بات دوسری بات کہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی بات تو میرے پاس اڑن تشتیر تو نہیں ہے اور میں نے قومی اسیمڈی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ دنیا کھوج لگا رہی ہے اور وہ ڈالر استعمال کر کے کہ وہ خلائی مخلوق کی تخلیق کرے ہمیں تو پی ٹی آئی بانوں کو روزانہ خلائی مخلوق کا ٹاکرہ کرنا پڑتے ہیں اور وہ بھی گو ڈالے میں ہمیں مل جاتی ہیں تیسری اہم بات یہ ہے جناب کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس قانون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کالا قانون بننے جا رہے پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا یو ایس ایس آر میں سوبیٹ یونین میں یا پھر آپ کو فرنکو کا سپین یا ہٹلر کا جرمنی اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں لوبی لباب کے کوئی شخص خاتون یا مرد کوئی بات کرنا سکے یہ اہم بات ہے تیسری بات اور یہ ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے نیشنل اسیملی میں کریں گے ہم لوگ صوبائی اسیملی میں کریں گے ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مضامت کریں گے یہ ہمارا آرٹیکل سیون کے تحت ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن یعنی کہ اظہار رائے کی آزادی یہ ہمیں گیرنٹی ہے تیہتر کے آئین کے تحت اور اس کا ہم دفاع کریں گے آپ اس کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ دیفنیشن آف سٹیٹ کیوں ہے اس پہ آپ آ جائیں تو دیفنیشن آف سٹیٹ بڑا کلیر ہے میں نے آپ کو بتایا فریڈم آف ایکسپریشن وہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے آرٹیکل نائنٹین ہے اور جہاں تک دیفنیشن آف سٹیٹ ہے وہ آرٹیکل سیون ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے آپ کا جو سٹیٹ ہے یا ریاست اس پہ آپ کا قومی اسیملی ہے آپ کی صوبائی اسیملی ہے آپ کی فیڈرل حکومت ہے وفاق کی حکومت ہے آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں آپ کی تحصیل مینسپل آرگنیسٹریشن ہے ٹی اے میں وہ ادارے جو کہ ٹیکس یا سیس نافذ کر سکتے ہیں آپ نے بات کی کہ دو ادارے آمنے سامنے سیکیورٹی ادارے وہ سٹیٹ نہیں ہے تو ان کا آمنے سامنے ہونا آپ کے عدلیہ کے سامنے وہ جواز ہی نہیں بنتا عدلیہ ادارہ ہے سیکیورٹی ادارے سٹیٹ یا کہ آپ کے جو ریاست ہے اس کا ایک مطلب آپ سمجھے ٹول ہے اس کے ادار ہیں تو آمنے سامنے جو ہے وہ ماتہ چیز وہ اوپر سپیریئر باڈی کے ساتھ آمنہ سامنہ ٹکراؤنی کر سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق بہت شکریہ سر یہ بتا دیجئے کہ پچھلے دنوں جب آپ نے ایک قومی اسمبلی میں صداف کیا تو خواجہ حافظ صاحب نے آپ کو اپوز کیا آپ کے زیادہ کے حوالے آپ نے دو اونٹ اولیہ پولٹیکل کریئر میں کبھی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماتہ چیز لگا کر اسمول کی جمہوریت تو نواز شریف دیکھیں دو باتیں ہیں پہلے تو جو کہنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں کہ نواز شریف جنرل زیاو لکھ کا تیسرا بیٹا کہلاتا ہے اگر فانسیاں لگانی ہے تو تھوڑی بڑے فانسی کا ہٹ بنے گا اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے سب سے پہلی بات یہ ہمارا ماشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا لوگ مطالعہ تاریخ کرتے ہیں کتاب پڑھتے نہیں ہیں مفروضے پہ بات کرتے ہیں خواجہ آصف کو عیوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے انگلی پکڑ کے یو بیل بینک میں بھرتی کرایا تھا سفارش پہ وہ اس لیے وہ پڑھنے لکھنے میں کمزور تھے مطالعہ ان کا کمزور ہے لہٰذا انہیں تاریخ پڑی نہیں ہے مارشل لاؤ لگایا تھا مارشل لاؤ پروکلمیشن آپ پڑھ لیں وہ لگایا تھا پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے باقی جو چیزیں جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ سفتر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے وہ جنرل زیاد صاحب کے سپیکر تھے مجلس شورہ کے پر اس دنیا میں رہے نہیں اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کروں گا قومی اسیملی میں ضرور بات کروں گا بہت شکریہ